جس کو بھی دیکھو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بکس پڑھو لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال تات لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو ستاون بکس پپلش ہوئی ہیں اور ہر سال یہ نمبر انکریز ہو رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم ان میں سے کونسی بیسٹ بکس پڑھیں تو آج میں آپ کو دس ایسی بیسٹ بکس بتاؤں گا جو آپ کسی بھی حالت میں میس نہیں کر سکتے اس میں سب سے پہلی بک ہے invent and wonder by jeff bezos اب jeff bezos نے اپنی لائف میں کوئی بک نہیں لکھے لیکن آپ بولو کہ آپ پہ آخر کا نام تو مجھے jeff bezos لگ رہا ہے تو وہ اسی لیے ہے کیونکہ جو hbr ہے harvard business review انہوں نے ان کی جتنی بھی رائٹنگ سے اس کو کلیٹ کر کے ایک بک کی format میں ڈالا تو سب سے پہل تو مجھے jeff bezos اسی لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی لوجیکل پی میں انہوں نے اپنی لائف کو بہت ہی اچھے دھنسے اگزیکیوٹ کیا ہے لیٹسے کی فرس ٹائنگ وہ کیا تھے وہ انویسٹنگ فرم میں کام کرے تھے وہاں پر انہوں نے ایک پیٹن نوٹس کیا کہ جو انٹرنیٹ ہے وہ انکریز کر رہا ہے 2100 پرسنٹ پر ایر تو یہ بہت ہی ابرف نمبر تھا انہوں نے وہ نوکری چھوڑی اپنی فرسٹ وائف کو لے کے یہ بزنیس کھول دیا اور سب سے پہلے بہت ہی لوجیکل بزنیس کھولا بڑا سوچا بک سے سٹارٹ کیا اور اس کے باڈ یہ بزنیس کو اگزیکیوٹ کرتے رہے بزنیس سے دیرے دیرے باہر بھی آتے رہے اس کو ڈیلیگیٹ کرتے رہے تو مجھے ایک انٹرویو یاد ہے جس میں بھائی بولا تھا کہ ایک بان میں اور جیف اور کافی سارے ہم فرنز گھومنے گئے تھے ایک ہفتے کے لیے جیف پیزوز اس میں سی او تھا ایمازون کا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ہفتے میں اس کو کتنی بار کال جائی ہوگی اب سارے کے سارے بولے تھے کتنی بڑی کمپنی کا یہ مالک ہے تو اس کا تو ہمیشہ خون بستا ہی رہا ہوگا تو اس کا جو بھائی ہے وہ بولتا ہے کہ اس کا ایک بار بھی خون ہی رہا and that is a skill in itself everybody can not do this اگر آپ even الانس کی بات کرو تو وہ بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں جبکہ اگر آپ دیکھو گے ان term of financial success یہ دونوں exactly same position میں ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو اپنا بزنس ہے اسے چھوڑ کے اپنی لائف جیدے اور جو ایمازون ہے وہ انکریز ہوئی جا رہا ہے اور ابھی بھی یہ ایک بلینئر ہے اگر ایلون مسکی سپیس ایکس کمپنی ہے تو انکی بھی exactly same کمپنی ہے بلو اورجین کے نام سے جو راکٹ برٹیکل ہی لاند کر سکتی ہے جب یہ بچپل میں بھی تھے تب بھی ان کے جو سکول میں ایونس ہوتے تھے اس وقت بھی یہ سپیس میں کافی انٹرسٹڈ تھے اس بک کے اندر ایک بہت اچھا thinking model بھی لیا ہے جب ہمیں کئی بات paralysis analysis ہو جاتے ہیں یعنی ہم ایکشن ہی لے پاتے ہیں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں تو یہ بولتے ہیں کبھی بھی ایسی condition آئے آپ دیسیزن نہیں پارے تو فٹا فرس دیسیزن کو کٹیگرائز کر دو is it type 1 دیسیزن اور is it type 2 دیسیزن type 1 ڈیسیزن وہ ہیں کہ اگر آپ نے یہ دیسیزن لیا یہ گلت ہو گیا پھر بھی آپ کی لائک میں زیادہ impact نہیں پڑے for example آپ کا بلوک کھولنے کا منتھ آپ نے بلوک کھولا وہ بلوک نہیں چلا آپ کی لائک میں کوئی فرک نہیں پڑے گا کیونکہ جو آپ نے انویسیمنٹ کری ہے that is hardly 500-600 روپی لیکن لیٹسے کہ اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ کو start-up کھولنا ہے اور آپ اپنی فیملی میں اکلوتے کمانے والے انسام اور اگر آپ کا یہ دیسیزن گلت ہو گیا تو آپ کی پوری فیملی برباد گی بہت دار تینشن ہو گی and that is type 2 ڈیسیزن تو اب آپ کو کیا کنہ ہے جب بھی آپ کو انیلیسیز پیاریلیسیز والی کنڈیشن جلدی سے یہ تینکنگ موڈل پہنو type 1 ڈیسیزن ہے یا type 2 ڈیسیزن ہے جلدی سے کٹیگریز کرو اگر یہ type 1 ڈیسیزن ہے اگر type 2 ڈیسیزن ہے تو یہ سوچو تو کیا اسے type 1 بنایا جا سکتا ہے اگر ہاں تو ایکسیزن کر دو اگر نہیں تو اس کو چھوڑ دو and that way we can take huge action I hope you will enjoy this book My next recommendation is Dream With Your Eyes Open by Ronnie Skruwala اگر آپ نے یہ موویز دیکھی ہیں چھنی ایکسپریس Uri The Surgical Strike برفی رنگ دے پسندی سردیز کمینے جو داکبر کدارنات یہ سب Ronnie Skruwala نے create کی ہیں Ronnie Skruwala UTV کے فاؤنڈر ہے Kids Channel Hangama بھی انہی کا ہے 2012 میں انہوں نے اپنی کمپنی ڈیزنی کو بیجتی اور وہاں سے اسیوں کی پوزیشن سے ہٹ گئے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹائم تھا جب امیتہ بچن انوراق باسو یش چھوپڑا نے ان کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا تھا بٹ گیس کیجئے کہ Ronnie Skruwala کی نئی کمپنی اب گراد اس کے برینڈ بیسٹر کون ہے امیتہ بچن ہے بابا کی لاکھوں کی سیویگز مسٹر Ronnie Skruwala کی سودیس فاؤنڈیشن بھی ہے جو کی ایک نون پروفٹ اورگنیزیشن ہے جو کی رورل انڈیا کو ایمپار کرنے کا کام کرتی ہے بٹ اینیویز یہ کہتے ہیں کہ میں فیلیر کو پسند کرتا مجھے پتا ہے کہ فیل ہونے کے بات ہی مجھے سکسس ملے گی تو یہ ان کی لائف کی اوپر ہے بہت ہی اچھی بک ہے تو اگر آپ چاہی سے پڑھ سکتے ہیں بہت ہی پتلی بک ہے اب آتے ہم نیکسٹ بک پہ which is how to feel at almost everything and still when big جو کی لکھی ہے Scott Adams یہ بہت ہی فیمس کارٹونیسٹ بنے تھے تو یہ بھی بہت اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں اس بک میں اپنی پوری لائف کے بارے میں بتاتے ہوئے تو ایک پہلا آئیڈیا جو مجھے اچھا لگا تھا کہ جو لکھ ہے اس کو آپ ہوگے تو کوئی لائٹننگ سٹرائک آپ کے اوپر نہیں ہوگی تو آپ نہیں مر ہوگی یہ بھی لکھ کی طرح ہی ہے لیکن اگر آپ بہار سلے جاتے ہو گھر کے تو آپ نے جو تھوڑی سی پروبیلیٹی ہے اپنے اوپر لائٹنگ سٹرائک آنے وہ انکریز کر دی ہے اگر آپ اور زیادہ انکریز کرنا چاہتے ہو تو آپ وہ چیزیں نوڈ کر سکتے کہ کس لوکیشن پر ہر سال بہت زیادہ لائٹنگ سٹرائک ہوتی ہے آپ وہاں پہ جا سکتے ہو اگر آپ نے اس پروبیلیٹی کو انکریز کر دیا ہے اور اگر آپ بہت زیادہ اگریزیو ہوتا تو اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کے کسی پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ سکتے ہو جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ سال کی کم سے کم ساٹھ یا ستر بار لائٹنگ سٹرائک ہوتی ہوتی ہیں آپ اس جگہ چلے جاتے ہو جہاں پر آپ کے لکھ کے چانسے زیادہ جہاں پر آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو کالی فونیہ شیفت ہوتی ہے میں اسی بک امیزنگ سٹوری فارمات میں ہے سو یو رید آپ لائے سکتے ہو میری ریکیمینڈیشن ہے یہ تین جب سو انہوں نے گرانٹ کارڈون کے ساتھ ملکے ایک live event میں ہی اس پر سپیکر آئے انہوں نے 45 minute کی پریزنٹیشن تھی اور اس کے باز جو لوگ تھے وہ ان کا کورس خرید سکتے تھے اور ایک گھنٹے کے اندردر لوگوں نے تین ملیون ڈالرز کا ان کے کورس خرید لے یعنی چوبیس کروڑ روپے ویدن وان آر وہ جو ساری لرننگز ہیں وہ ان تین بوکس میں ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہیں ڈاٹ کام سیکرٹس یعنی آپ فنل بنا کر سکتے ہیں کیسے آپ ہمیشہ یوزر کو ایک ہی option دیجئے یعنی ایک ویب سیٹ کے پیج کے بعد وہ دوسری ویب سیٹ میں ہی جا پائے ایٹ ٹائم ان کے پاس صرف ایک ایموشن ہی ہو جس کے سرونے جانا ہو یہ ویلیو لیڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں فار اگزامپل کہ اگر آپ ڈینٹس ہو اور کوئی آپ کے پاس ٹیتھ کلینے کے لیے آتا ہے تو اگر ان کے دانت پیلے ہیں تو آپ ان کو ٹیتھ وائٹنگ کے لیے بول سکتے ہو اگر ان کے دانت پیلے ہیں ٹیڈے میڈے ہیں تو آپ ان کو بول سکتے ہو بریسز کے لیے اگر ان کے ساتھ آپ ایک لانگ ٹرم ریلیشنشی بھی بنا سکتے ہو کہ ہر چھ مہینے کے بعد وہ آپ اسے چیک اپ کروا ہے تو ڈاٹ کام سیکرٹ میں یہ بات ہے ایکسپرٹ سیکرٹ میں کیا لکھا ہے کہ جتنے بھی آپ کے لائف کی ایوینٹس ہیں اس کو آپ کس سیکوئنس میں اس کو بطا ہوئے تاکہ آپ میکسیموم ایمپیکٹ کر سکو تو آپ جتنے بھی آج کل ویبینارز وغیرہ دیکھتے ہو جو لوگ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس ٹیمپریٹ کے اوپر بیسٹ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں لیکن ان کے لائف کا جتنے بھی ایوینٹس ہیں وہ اس طریقے سے پیکج کرتے ہیں تاکہ جو کنورشن ہے ویبینار میں وہ میکسیموم ہو اور جو اس کی تیسری بک ہے ٹرافیک سیکرٹس اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ تک آئیں گے کیسے اس طریقے سے ایڈ آپ ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے آرگینک وی میں آپ لوگوں کو لا سکتے ہیں اپنی ویب پیجز میں نیکسٹ بک ہے وہ ہے کاپی رائٹنگ کے اوپر جو کی انہی کے ٹیم میمبر نے لکھی ہے ہوئیز جم ایڈ ورڈ تو کاپی رائٹنگ جنہیں نہیں پتا تو اگر آپ کوئی بھی ایڈ دیکھتے ہو تو اس میں جو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے that is copy یا ایڈ کا جو کانٹنٹ ہے that is copy یعنی کیا آپ ایسا بولو گے جس سے آپ دوسرے انسان کو اپنے پروڈٹ کی طرف اٹرائٹ کر سکو for example یہ ایک ایڈ ہے جہاں پر لکھا ہے when my skinny doctor laughed at me I actually threw my dress at him اور یہ ہیڈ لائن لوگوں کے دماغ میں ایک hook create کرتی ہے ایک میسٹری create کرتی ہے لوگوں کے من میں آئے گا کہ اگر ایک لڑکی نے اپنی ڈریس فینگ دی تو اس نے خود کیا پہنا ہے یا پھر ڈاکٹر نے ایسا کیا کہا دیا تھا جس کی وجہ سے اسے اپنی ڈریس فینگ نہیں پڑی اور اگر آپ یہ ایک چون میں کانٹینٹ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ صرف ایک weight loss product تھا لیکن اسے اتنی بیوٹیفولی لکھا گیا ہے کہ سب لوگوں نے اس کانٹینٹ کو پڑا اور اس ایڈ نے almost 200 کروڑ روپے کمائے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا لوگوں کو ایڈ پڑھ کے اپنی چیک بک نکاللی پڑتی تھی اس میں لکھنا پڑتا تھا اور فائنلی پھر جا کے کہیں پر سیل ہوتی تھی but i hope you got the idea کہ copywriting کتنی important ہے next book ہے super pumped اب ہم میں سے بہت سے لوگ ہوگے جن کے کوئی دوست ہوں گے جو ایسا ایسا کہتے ہوں گے کہ یہاں ہی جو وٹسائب والا آئیڈیا تھا یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا اور یہ دیکھو وٹسائب جو ہے اب فیس بک نے 25 ملین ڈالرز کا کری گیا تیرا بھائی ہوتا تو اس نے بھی یہ چیز پیش دی تھی اور جبکہ جو ریالیٹی ہے جو Thomas Edison ہے ان کی یہ کوٹ آپ کو تب سمجھ آئے گے جب آپ یہ بک پڑھو گے Thomas Edison کی کوٹ تھی کہ success is 1% ideation and 99% perspiration یعنی کہ صرف 1% idea ہے 99% جو ہے وہ آپ کی محنت ہے تو یہ جو بک ہے وہ ہے Travis Kalanick کی life کے اوپر Travis Kalanick سی او ہے Uber کے تو انہوں نے Uber سے پہلے دو بزنسز کرے تھے one was Skour and second one was Red Swoge تو جو Skour تھا اس میں Travis Kalanick کی کمپنی کے اوپر کیس کر دیا دھائی سو بلین ڈالرز کا یعنی one fourth of a trillion ڈالر وہ اس ٹائم سوزرلانڈ کی جی ڈی پی بھی تنی نہیں تھی لیکن ان پر یہ کیس ہوا کیوں کیونکہ جو ان کی ویب سیٹ تھی اس میں کافی کوپیلیٹیڈ کانٹین تھا اور ساری میڈیا کمپنی نے مل کے ان کے اوپر کیس کر دیا ان کے اوپر کیس چلا اور کوٹ میں ہی ان کی کمپنی بھگ گئی اور یہ بہت زیادہ دکھی ہوئے اس کے لابے ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ جو ان کی انویسٹر ہے اس نے انہیں پیسے دیے لیکن اگریمنٹ میں انہوں نے یہ سائن کروا لیا کہ تو کسی اور سے پیسے نہیں لے سکتا جب نیکس ٹائم تو جگلی بعد نیکس راؤنڈ آف فنڈنگ اٹھانی ہوگی تو تم مجھ سے پیسے لے اور پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے ایکشن میں پیسے چاہیے تھے تو وہ ان کو پیسے دے بھی نہیں رہے تھے اور جو کانٹریکٹ تھا اس کے کاراند وہ دوسرے پیسے نہیں لے سکتے تھے اور جب انہوں نے دوسرے انسان سے پیسے لیے تو ان کے انویسٹر نے ان کے اوپر کیس کر دیا اینیوی جب ان کی سیکنڈ کمپنی کھولی وہ تھی ریڈز ووش ریڈز ووش میں انہوں نے کیا کہا جو پچھلی کمپنی کا ٹیک ہے اسی کو یوز کر کے جن لوگوں نے ان پر کیس کیا تھا انہی کو اپنا کلائنٹ منا دیا اور اس کمپنی کو انہوں نے بیچا 19 ملین ڈالرز میں لیکن یہ جو بک ہے یہ ہے اوبر کے بارے میں تو یہ بک ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے پورٹلینڈ میں کہ دوہزار چودہ میں بارش ہو رہی ہے اور اوبر ٹرائیویس کلینک نے لانچ کرنی ہے پورٹلینڈ میں گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ٹرائیویس کلینک اوبر وہاں پر لانچ کریں وہ لاؤز کے خلاف سارے جو ٹیکسی ڈرائیویس کلینک ہیں وہ بھی منہ کریں اور گورنمنٹ وہاں پر کھڑی ہے کہ کوئی بھی اوبر کا ڈرائیویر آئے گا اس کو بہت فائن لگائیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ اتنے اگریسیو ہے کہ اب تو مجھے لانچ کرنی ہی کرنی ہے یہ وہاں پر جتنے بھی آفیسرز ان کا فون ہائک کر لیتے ہیں اور یہ اگریسیوی پورٹلینڈ بھی اپنی سرویس چلاتے رہتے ہیں جب تک کہ گورنمنٹ وہاں پر یہ لاؤ پاس نہیں کر دیتی تو جو سوپر پمپٹ ہے اس کا مطلب ہے جو آپ کی نرجی ہے وہ وان تھاؤزر لیبل تک رہنی چاہیے تاکہ ایک نیگٹیف پرسن وہ مائنس ٹو ہنڈرڈ کے نرجی بھی اگر آپ تک لی آتا ہے تو بھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا you will do what you have to do تو یہ چودہ پرنسپلز ہیں اوبر میں اون میں سے ایک پرنسپل ہے that is super fun very good book اس کے اوپر ایک سیریز بھی بنی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں I think Jio Cinema میں ہے بر جو بک ہے وہ بہت دیٹیل ہے you will actually understand کہ ایک ایڈیا اور اگزیکیوشن میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے اور جو ساری کی ساری چیزیں وہ اگزیکیوشن ہی ہے and nothing else better okay so my next recommendation is The Startup of You which is written by Reid Hoffman اب آپ بولو گے یار ہی سٹارٹ اپ کے بارے میں بک ہے لیکن میں سٹارٹ اپ میں انٹریسٹیڈ نہیں ہوں لیکن جو Reid Hoffman ہے وہ بولتے ہیں کہ جیسے ساری جو ٹیک ورلڈ بھی چینج ہو رہا ہے اس کیس میں ہمیں as a start-up ایک کرنا پڑے گا تو یہ جو ہے یہ سب سے پہلے مزار کوڑاتے ہیں seven habits of highly effective book کا جس میں second habit ہے begin with the end in mind تو یہ کہتے ہیں کہ جو argument ہے یہ بکھواس ہے argument اس لئے بکھواس ہے کیونکہ جو راستہ ہے وہ clear نہیں ہے یعنی جو target ہے وہ مشاہ مووو کر رہا ہے for example اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ کو SEO expert بننا ہے اور بعد میں بیچ میں chat GPT جیسی چیز آگئی تو SEO تو کام کرے گا ہی نہیں کیونکہ لوگ ویب سیٹ کھولنا ہی نہیں چاہیں گے انہیں اس کے بینہ ہی آنسر مل جائیں گے اس کا ایک ایک اگزامپل دیتے ہیں شیریل ساندبرگ کا جو کی چیف آپریٹنگ آفیسر رہ چکی ہے فیس بوک کی اب ہم سوچیں گے یار ان کا تو پہلے سی ہی بول جو ہے ان کے mind میں ہوگا کہ ان کو یہی بننا ہے ان کو بزنیسز میں جانا ہے corporate world میں جانا ہے بٹ ایسا نہیں تھا شیریل نے اپنی masters کری تھی economics میں اور سب سے پہلے وہ آئی تھی انڈیا world bank کی طرف سے یہاں پر ان کے projects کو execute کرنے کے لئے اس کے بعد انہوں نے میکنزی میں کام کیا اور پھر US government کے ساتھ انہوں نے کام کیا 1996 سے 2001 میں جب US کے secretary of treasury Larry Summers تو ان کی یہ چیف آف سٹاف تھی جیسے ہی Clinton نے office چھوڑا شیریل new opportunities ڈھونڈ رہی تھی اور اس وقت CEO گوگل کے جو تھے وہ تھے Eric Schmidt انہوں نے اس سے پوچھا کیا میں یہ والی جوب کر لوں تو ان کے دیماغ میں ایک جوب تھی اور Eric نے کہا نہیں نہیں یہ کیا کہہ یہ تو تو وہ جوب کر جہاں پر جو market وہ expand کری ہو اگر business expand کرے گا نام سنتے ہیں وہاں پر ان ساری چیزوں کو گروہ کیا اور فائنلی مارک زکربرگ نے انہیں آفر دیا اور شی بیکیم چیف آپریٹنگ آفیسر ان فیس بوک اس بوک میں ریڈ ہافمن ایک اور بوک کا مزاک دھاتے ہیں اور یہ بہت ہی فیموس بوک ہے which is what color is your پیشوٹ یعنی آپ کا پیشن کیا ہے پیشن سے سٹارٹ کرو اور فائنلی جہاں پر آپ کو جانا ہے وہاں پہنچو لیکن ریڈ ہافمن کہتے ہیں کہ پیشن اگر آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہے تو اسے ہوبی کی طرح رہنے دو ورنہ آپ کی پیشن کی کوئی پروان نہیں کرتا بہت ہی counter intuitive approach ہے اور یہ بک جو ہے وہ مجھے اسی لئے پرسند ہے کیونکہ کبھی بھی آپ کو چار یا پانچ چیزیں نہیں دیتی ہیں یہ آپ کو پرووک کری ہے کہ جو آپ اپنا مائنڈ ہے اسے چلانا بند نہ کرو جو ٹارگٹ ہے وہ چینج ہوتا رہے گا اسی لئے آئیلی ریکیمنٹ بہت ہی چھوٹی سی پتی سی بک ہے دو یا تین دن میں آپ ختم کر دو گے okay so my next recommendation is The Ultimate Sales Machine by Chet Holmes تو پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ Chet Holmes ہے کون ورن بفت کے پارٹنر تھے چارلی منگر چارلی منگر کی ایک میکزین کمپنی تھی جو نیچے تھی اگرم ڈوب چکی تھی وہ چاہتے تھے کہ اس میکزین کمپنی میں بڑے بڑی جو کمپنیز ہے وہ ایڈویٹسمنٹ ڈھائی تو اسی لئے انہوں نے ہائر کیا Chet Holmes کو Chet Holmes نے اسے کچھ ہی سال میں نمبر وان پوزیشن پر پہنچا گیا اور تین سال تر لگتار وہ اس بزنس کو ڈبل کرتے رہے ایک بار چارلی منگر خود اٹھ کے ان کے پاس آگیا اور کہا کہ کہیں تو فروڈ تو نہیں کر رہا تو انہیں ایکچول میں کیا تین بار اس بزنس کو ڈبل کیا ہے and which is true تو یہ چیز اچیف کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ جتنی بھی کمپنیز تھی اس میں سے انہوں نے ٹاپ سیون کمپنیز چوز کری جو کی ایکچول میں سب سے زیادہ ایڈویٹسمنٹ پر پیسے خرش کرتی تھی اور باقی ساری کمپنیز کو بھول گے ان ساتھ کمپنی کے پیچھے پوری اپنی ٹیم انہوں نے چھ مہینے تک لگا تو یہ نئی نئی ٹیکنیکس جو ہیں ان لوگوں کو کنونچ کرنے کے لئے کرتے تھے for example یہ کمپنی میں ایک لیٹر بھیجیں گے اور ساتھ میں جو روبک کیوٹس ہیں وہ بھی وہاں پر بھیج دیں گے اور کہیں گے کہ are you puzzled why your advertisement are not working if yes you can advertise اب ہوتا کیا تھا کہ یہ چھوٹے موٹے گمکس کر کے جو لوگوں کو وہ ان کا نام یاد رہتا تھا پلاس یہ بھی پتا تھا کہ جو ریسیپشن میں بیٹھی ہیں وہ سی او کو فون ہی دے گی اس لئے جب یہ ریسیپشنیسٹ کو فون کرتے یہ بہت دی گھسے میں بولتے just give phone to johnny تو جو ریسیپشنیسٹ ہے وہ در جاتی اس کو لگتا یہ سی او کا فرینڈ ہوگا تب یہ اتنے گھسے سے بولتا ہے اور وہ بولتی sir may I know who is this اس پر ہی گھسے سے بولتے he knows me just tell him that I am Chet Holmes اس طریقے سے یہ چالنی منگر کے بزنس کو نمبر وان لے گا اس بوک پہ ٹوٹل بارہ سٹرائٹیجیز ہیں کچھ مارکٹنگ کے اوپر ہیں کچھ بزنسز کے اوپر ہیں کی کیسے جو سسٹمز ہیں اور پروسیسز ہیں وہ بنایا جاتے ہیں amazing read do read it okay so my next recommendation is the lean startup اب یہ بہت پرانی بک ہے and most probably ہو ستا ہے کہ آپ نے read کری ہو اور نہیں کری تو یہ 2023 میں دوبارہ سے I will recommend do read it اس کا میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ آپ کو یہ بک کیسے کام آ سکتی ہے ایک application ہے اس کا نام ہے کام جو کی ایک meditation application ہے اس میں sleep stories بھی ہیں اس کمپنی کے valuation دو یا تین بلین ڈالرز 16000-17000 گروہ تو اس میں کیا ہوا تھا جب یہ کمپنی کھول رہی تھی بہت زیادہ محنت کر رہے تھے founders وہ لوگ application میں لے کے آتے لوگوں سے application install کرواتے اور install کرنے کے 25 یا 30 دن کے بعد لوگ جو ہیں ان کے application کو uninstall کر دیتے یعنی کہ اگر ہزار لوگوں نے install کری ہے تو اس میں سے صرف 30 یا 40 لوگ صرف 40% لوگ ہی 30 دن کے بعد ان کے application کو use کر رہے ہوتے تو یہ بہت تنگ آگے تھے کہ ایسا ہو کیا رہا ہے ہم اتنی محنت کرتے ہیں product اچھا ہے meditation lessons یہ چل کیوں نہیں رہی پھر انہوں نے کیا کیا اس کی analysis کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ چلو بھول جاؤ 96% لوگ آپ کی application use نہیں کرے لیکن ہی جو 4% لوگ آپ کی application use کرے ہیں یہ کون ہے تو بعد میں نے پتا چلا یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی application میں جا کے settings میں جا کے جو ایک option تھا time والا وہ select کر لیتے تھے یعنی اتنے بجے ہمیں meditation کرنی ہے یہ ویسے intuitive بھی تھا کہ اگر آپ ابھی application install کر رہے ہو تو آپ کو ابھی meditation نہیں کرنی ہے آپ کو صبح کرنی ہے یا شام کرنی ہے تو وہ time ہے جو لوگ set کر لیتے تھے وہ ان کی application کو use کرتے تھے جیسی اس بات کو پتا چلا انہوں نے ایک نیا feature develop کرا اب جو لوگ آئیں گے ان کی application install کریں گے install کرتے ہی انہیں pop-up ڈکھائی دے گا جس میں وہ time enter کر سکتے ہیں کہ next time انہیں ہی application کب use کرنی ہے اور جیسی ہی انہیں یہ feature ڈالا ان کی application میں 4% کے بجائے 60% لوگ یوز کرنے نگے اور اس application took off تو اس طریقے کہ آپ انیلیٹکس پگرہ جاننا چاہتے ہیں تو اس بوک اس بوک آپ یہاں سے کوہرٹس کے بارے میں جانیں گے ریٹینشن انیلیسیز کے بارے میں جانیں گے ان سو آن اگین ہائیلی ریکیمین یو دو بوک بوک آن آن بلٹس سکیل اس بوک کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ یہ بتاتا ہوں کہ ابو دھابی میں کئی ایسے روڈ ہیں جہاں پہ جو منیمم سپید ہے ڈرائیو کرنے کی وہ 120 کلومیٹر پر آر ہے یعنی اگر آپ نے اس پید سے کم رائیو کیا تو آپ کو fine ہو جائے بہت ہی کام دیو tumbi سکیل رہاということで بلٹس scaling بلٹس بلٹس بجلی کم پی Pe epel بلٹس ویڈیو ڈیو دییو اسے ضرور دیکھئے گا and you will be amazed تو بہت ہی جو counter-intuitive ideas ہیں وہ اس کے اندر ہیں and I hope you will enjoy this book لیکن میکسیمم ٹائم کیا ہوتا ہے جو مجھ سے لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے یار ایک بک کچھ اور کہہ رہی ہے دوسری بک کچھ اور کہہ رہی ہے تیسری کچھ اور کہہ رہی ہے پتہ نہیں سلتا ہم کس کے بارے میں سنیں اور میں کہتا ہوں یار یہی تو مزا ہے I mean کہ مجھے ہمیشہ بک وہ اچھے لگتے ہیں دیکھئے جو آج تک میری thinking تھی کوئی اور آج میں آئے میری thinking کو shatter کرتے ہو چلا جائے اور وہ مجھے logical arguments تھے and I am ready to change and that is what all of these books are about دیکھئے ان میں سے جو میکسیمم بک سمریز ہیں وہ گیگل اپلکیشن میں اویلیبل ہے اور اگر ان میں سے کوئی بک سمری نہیں ہوگی تو اسے ہم جلد ہی ڈال دیں گے دیکھئے ارجون کے ٹائم میں تو شری کرشن اویلیبل تھے چنہوں نے انہیں پورا جان دیا ہمارے ٹائم میں شری کرشن جی نہیں آسکتے لیکن ہمارے پاس books ہیں even بھگوت گیتہ ہیں اور باقی ساری books ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی ایک skill کو دے دی اور وہ اپنی knowledge ہم کو دینا چاہتے ہیں اور یہی سوچ کر ہم نے گیگل اپلکیشن بنائی تھی اس کے علاوہ دو سو زیادہ بک سمریز اس میں فری میں ہنڈی انگلیش مراتھی سب میں اویلیبل ہیں اور یہ اپلکیشن iOS اور web app اور انڈرویڈ تینوں میں ہیں I truly believe کہ اگر آپ گیگل اپلکیشن کو اپنی جیو میں رکھتے ہیں اور جب بھی آپ کو فری ٹائم ملتا ہے آپ اسے سنتے ہیں تو ایک سال کے اندر آپ اپنے میں ایک transformation دیکھنا سٹارٹ کر دیں گے اسی لئے اس اپلکیشن کو ایک بار انسٹال کر کے ضرور دیکھیں جائہند اگر آپ ہماری ویڈیوز مز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پیج لائک کرنے کے بعد three dots کے بٹن کو پریس کر کے follow کے بٹن کو select کیجئے اور finally see first کے option کو select کر لیجئے اس سے آپ کو ہماری ہر post ملتی رہے گی جائہند